اسلام علیکم تو کیا حال ہے ہم سب کی ٹھیک ہے خیل کے رئیت سے تو آج کی اس ویڈیو میں مجھے اپنے گھر والوں نے بھیجا ہے کچھ سامان میں اس کو اپنی زبان میں بول رہا ہوں یعنی کہ آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا مینز ایسے سمجھو کوئی توفہ آیا ہے میرے لیے کیا ہے توفہ توفہ تو نہیں کیا سکتے مطلب میرا ایک دوست گیا ہوا تھا میں جسٹ آپ کے لیے کہا رہا ہوں آپ کی آسانی کیلئے کچھ میری سبسکرائبرز جس کو میری جو لینگویج کو سمجھ نہیں آتی میرے کا مقصد یہ ہے کہ میرا ایک دوست گیا ہوا تھا وہ میرے گھر کے پاس ہی رہتا ہے تو وہ لائے تھا میری سامان اس کو ہم کھولیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ مجھے اممہ جاننے کیا بیچ ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ سامان ہوگا اس میں میں اس میں کھولا تھا اس کو کیونکہ اس میں کچھ کھانے والی چیزیں برداشت ہوا نہیں تو میں نے اس کو تھوڑا بہت خار پی گیا باقی کچھ چیزیں میں نے بچا کے رکھی ویڈیو کیلئے کہ یار میں اس میں ویڈیو میں ایڈ کرو گا تو پھر بینہ ٹائم جائے کیے ہوئے ہیں اس کو کھولتے ہیں لیکن اس کے پہلے اگر آپ نے چاہے آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار میک شور جناب کو سبسکرائب لازمی کرتے ہیں تو پھر چلیے گفٹ کی کرتے ہیں انباکسنگ ایک چیز سے تواندازہ لگا کہ لوگوں کے اس گفٹ میں یہ چیزیں بھی تھی یعنی کہ موں پھلی وہ تو میں نے کھا لی وہ کچھ بچ پڑی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس کے علاوہ یہ ہمارا جو چیز ہے اس کو ہم لائک کھولنے لگے ہیں دیکھتے ہیں پھر اس میں کیا ہے سب سے پہلے تو جناب یہ ہے یہ فٹ والا دوسرا شاپر اور تیسرے شاپر میں کچھ مجھے سوٹ لگ رہا ہے نا یا نا دیکھتے ہیں پھر کیا نکلتا ہے ہنجی یہ والا جو ہے مجھے سوٹ بیچا ہے کارٹن کا بائٹ بائٹ بالکل نیا ہے اس کا اپنا شما ہے یہ ایک سوٹ ہے یہ سوٹ جو میری آپی نے بھیجا ہے وہ درزائن بھی ہے مطبع جس کو ہم درزی بولتے ہیں ٹھیک ہے مطبع وہ خود بھی سیتی ہے تو انہوں نے مجھے سیکھ کے بھیجا ہے اور اس کے علاوہ یہ اور یہ کھولتے ہیں پھر اس میں کیا چیزیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں سے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں کچھ چیزیں جو ہے کھا چکا ہوں اس میں سے کچھ چیزیں بچی ہوئی تھی تو اس میں سے پہلی جو چیز ہے یہ دیکھیں یہ اممہ نے بھیجا ہے خاص کر سپیشلی مونگ پلی کا پیکٹ اور لویو اممہ جی آپ مطبع اتنا خیال رکھتے ہیں بچوں کا ٹھیک ہے یہ مونگ پلی تھی مطبع میں نے کھا بھی لیا آپ کو بتایا کچھ میں نے دوستوں کو بھی بانٹی تھی اور کچھ میں نے خود بھی تھا لیکن اس میں سے جو مجھے اچھی چیز مطبع میرے لئے بہت زیادہ ضروری تھی وہ یہ تھی جس کو میں نے ابھی تک کھولا نہیں ہے اور وہ جو چیز ہے یہ دیکھیں بادام کچھا بادام تو اممہ نے یہ بھی بھیجا ادھر سے ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں صاف نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ اب کتنا بادام ہے مجھے نہیں پتا لائک آدھا کلو تو پکا لگ رہے ہیں مجھے نا جی آدھا کلو ہیں یہ دیکھیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ہے کہ یاد رکھتے ہیں ہمیں بھی گھر والے بھول نہیں چاہتے ہیں ہم بھی یاد رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی کھانے کا چیز ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویڈیو کو شو آف کرنا نہیں ہے مطلب یہ کہ ہم لوگ ہوسٹلز میں رہتے ہیں لیکن ہمارے پیرنٹس میں ہماری بہت زیادہ ہمیں مس بھی کرتے ہیں اور ہماری مطلب کیر بھی کرتے ہیں ہم دور ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمیں کچھ نہ کچھ بیٹھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا جو ڈبگا ہے اس میں سے دیکھتے ہیں اس میں سے کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا اس کو کھولتے ہیں اس کو یہ تھوڑا لائٹ گیا آگئی لائٹ لائٹ ٹھیک ہے دوسرا ڈبگا کھول گیا اس میں سے پہلا موبائل کا ڈبگا انہوں نے بھیجا ہے ہم جی میں نے امی کو بولا تھا یہ رکھوا دینا تو اس کے پاس یہ پہلا تو انہوں نے موبائل کا ڈبگا بھیجا نہیں لی ٹھیک ہے دوسرا ڈبگا دوسرا ڈبگا دوسرا ڈبگا چینی تو نہیں بھیجی چینی نہیں ہے یہ دیکھیں اتنی جو ہے میں آپ کو پتھاؤں اس کو کھانے کی چیز تو نہیں ہے یہ لیکن یار پھر بھی نہ میں آپ کو پتھاتا ہوں کچھ 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 کپڑے خود دوتے ہیں تو انہوں نے کہا دو میں ان کے لئے سرف ہی بھیج دوں یہ دیکھیں سرف کا ڈبگا بھیج جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیونکہ میں ان کو بتایا تھا وہ پھوچتی رہتی ہے کپڑے خود دوتے ہو کیا کرتے ہو آپ لوگ تو ان کو میں انہوں نے بتایا تھا ہم لوگ داس والی تھیلی لیتے ہیں اسے کپڑے دوتے تو انہوں نے یہ دیکھیں بھیج دیا اور جو ٹوٹلی بنتا ہے اس سرف کا ڈبا موبائل تو ایسے میں نے منگوایا تھا اور یہ جو چیز ہے یہ ہماری پارٹی بھی آنے والے آگئے اس پر میرا اراد ہے کہ میں اس کو پہننوں گا وائٹ سوٹ ہے میرا یہ بادام اور مونگ پھلی میں نے جوکے کھائی تھی ٹھیک اگر آپ نے یہ دونوں چیز میں سے کچھ کھانا ہے تو آپ بتا دیتا کہ میں آپ کو بھی دے سکوں تو دوستو آپ نے سمان وغیرہ دیکھ لیا ہوگا یہ جو ہمیں نے بیچ آئے گھر سے مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ دوست گیا ہوا تھا وہ لے کے آیا یہ سارے چیزیں اور دوست سورہ لیٹ ہو گیا شاید کچھ اور بھی بیچ دیتے جو جلدی خراب نہیں ہوتا کیونکہ یہ مونگ پھلی ہو گیا یہ جلدی خراب ہونے والی چیزیں نہیں ہیں ان کو ہم دو مہینے بھی رکھ سکتے ایک مہینہ بھی رکھ سکتے تو پھر اس حوالے سے لے کے چلتا ہوتا ہے تو وہ دوست آئے تو میں اس کے حسنوں سے یہ سارے چیزیں اٹھا کے لائے ہوں ابھی تو میں نے سچا ویڈیو بنا لیتا ہوں اور میری میموری بن جائے گی ویلاغ کا ویلاغ بن جائے گا اور جو ہے یہ بات بھی اچھی ہو جائے گی کہ ہماری جو پیرنٹس ہیں بھائے گئے رہا ہیں ہماری کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اور انہیں کتما زیادہ یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بھائی ہے وہ آپ کے سر پر بلند رکھے ٹھیک ہے تو میرے محبا کے لئے بھی دعا کرنا لازمی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا وہ ہماری ابھی کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بھی اتنی طوبیق دے کہ ہم لوگ ان کی بڑھا اپے میں اتنی زیادہ ڈبل کر کے دے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتا ہے نیس ویڈیو میں اپنا ڈھیر سرا یاد رکھیں Thank you so much for your love and sport work Thank you so much watching my videos Allah Hafiz